آدھا یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ میں اسلم بری لوگ سبا میں آج شورو غل کے دوران مالی بل دو ہزار تئیس کو منصوری دے دی گئی جبکہ راجے سبا کی کرروائی دوپہر دھائی بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی خزانے کی وزیر نرملا سیتر امن نے قومی پینشن نظام کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کا اعلان کیا وزیر اعظم نرملا سیتر امن نے وارا نسی میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا انہوں نے ون ورلڈ ٹی بی سمٹ میں ٹی بی سے پاک سماش کو یقینی بنانے کے بھارت کے عظم کو دھورایا اور کھیلوں میں نئی دلی میں خواتین کی عالمی مکہ بازی چیمپینشپ کے فائنل میں چار بھارتی مکہ بازوں نے جگہ بنا لی ہے اب خبریں تفصیل سے لوگ سبھا نے آج کارروائی کے دوران شورغل کے چلتے ہوئے مالی بل دوہزار تیس کو منظوری دے دی اس کے ساتھ ہی لوگ سبھا میں مالی سال دوہزار تیس چوبیس سے متعلق بجٹ کا کام کاج مکمل ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج نوے دن بھی تاتل جاری ہے یہ تاتل کانگریس رینما رحول گاندھی کی بھارتی جمہوریت پر رائضانی اور اڈانی گروپ معاملے کی ایک مشترکہ پالیمانی کمیٹی کے ذریعے چھانبین کے اپوزیشن کے مطالبے پر جاری ہے لوگ سبھا کی کارروائی دوپہر بارہ بجے تک کے لیے اور راج سبھا کی کارروائی دوپہر ڈھائی بجے تک کے لیے ملتاوی کی جائی لوگ سبھا میں جب آج دن میں گیارہ بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس اور ڈی ایم کے سمیت اپوزیشن پارٹی ارکان اپنے مطالبات کے لیے نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے جب شورو گل جاری رہا تو سپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتاوی کر دی راج سبھا میں جب آج صبح ایوان کا کام کار شروع ہوا تو چیئرمین جدید دھنکر نے کارروائی کو ملتاوی کیے جانے کے نوٹس مسترد کر دیئے یہ نوٹس اپوزیشن ارکان کی طرف سے پیش کیے گئے تھے جو اڈانی گروپ کے خلاف لگائے گئے الزامات کی چھانبین کے لیے ایک مشترکہ پالیمانی کمیٹی تشکیل دینے کے مطالبے کے تحت پیش کیے گئے تھے اس کے بعد حکمانہ جماعت اور اپوزیشن کے ارکان نے نارے بازی شروع کر دی شور اغل کے دوران شیئرمین نے دوپہر دھائی بجے تک کے لیے کارروائی ملتاوی کی حکومت نے آج ایک کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جو پینچن کے قومی نظام کو خزانے کے سیکریٹری کے قیادت میں بہتر بنانے کے اقدامات تجویز کرے گی لوگ صبح میں مالی ویل دوہزار تئیس پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ نرمیلہ سی ترمن نے کہا کہ بہت سی ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ پینچن کے قومی نظام میں بہتری لائے جانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی پینچن کے معاملات پر غور کرے گی اور ایک طریقہ کار وضع کرے گی جس کے تحت مالی احتیاط کو یقینی بناتے ہوئے ملازمین کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ نیا طریقہ کار مرکزی اور ریاستی دونوں سرکاروں کی طرف سے اپنائے جانے کے لیے تشکیل دیا جائے گا وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ بھارت نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جو ٹی وی کی روک تھام میں عالمی سطح پر پوری طرح نئے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کی لگاتار کوششوں کی وجہ سے جن میں عوام کی طاقت بھی شامل ہے ملک میں ٹی وی مریضوں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے ورنسی میں آج ٹی وی کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ون ورلڈ ٹی وی سمیٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آج ٹی وی کے علاج میں استعمال ہونے والی اسی فیصد دوائیں ملک ہی میں تیار کی جا رہی ہیں لیبریٹریز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور مریضوں کو آیوشمان بھارت اسکیم کے دائرے میں لائے جا رہا ہے نیز ٹی وی مریضوں کا تین مہینے کا علاج شروع کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ مختلف اسکیموں کے تحت ٹی وی کے پسکتر لاکھ مریضوں کے کھاتے میں دو ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھیج دی گئی ہے بیتے نو برشوں میں بھارت نے ٹی بی کے کھلاف اس لڑائی میں انیک مورچوں پر ایک ساتھ کام کیا ہے جیسے پیپلز پارٹیسپیشن جن بھاگی داری انہینسیگ نوٹریشن اوشن کے لیے وشیسہ بھیان ٹیٹمنٹ انویشن ایلاج کے لیے نئی رڑنیتی ٹیٹ اینٹیگریشن ٹکنک کا بھرپور استعمال اور بیلنیس اینڈ پریونشن اچھی ہلک کو بڑھاوا دینے والے ٹھیک انڈیا ٹھیلو انڈیا یوگ جیسے ابھیان اس موقع پر صحت کے مرکزی وزیر منسوک مانویہ نے کہا کہ ملک میں ہر سال چوبیس لاکھ عوام کی ٹی بی کے مریض کے طور پر تشریح کی جاتی ہے اور تقریباً چورانبے ہزار لوگ اس بیماری کے سبب ہلاک ہو جاتے ہیں تقریب کے دوران وزیراعظم نے ٹی بی کے خاتمے کے تائی پیش رفت کرنے والی کچھ منتخب ریاستوں اور زلوں کو ایوارڈز عطا کیے وزیراعظم وارنسی میں آج دیر گئے سمپو نانند سنسکرت یونیورسٹی گراؤن میں ایک ہزار سات سو اسی کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت والے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ کے بنیاد رکھیں گے بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں میں وارنسی چھاؤنی اسٹیشن میں گوڑو لیا تک ایک مسافر روپے کا سنگ کے بنیاد اور اساروار گاؤں میں ایل پی جی سیلنڈر بھرنے کا ایک پلانٹ ایک مربوط پیک ہاؤس کرکھیاؤں بھیلو پور کے وارٹر وکس احاتے میں دو میگا وارٹ والا شمسی بجلی پلانٹ اور کونیا پمپنگ اسٹیشن میں آٹھ سو کلو وارٹ شمسی بجلی پلانٹ بھی شامل ہے یہ خبریں آکا عشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جھار کھن کے موسم بہار کے تہوار سرحل کے موقع پر ملک کو مبارک بار دی ہے صدر جمہوریہ مرمو نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس تہوار سے انسانوں اور فطرت کے درمیان اٹوٹ رشتے کی ارکاسی ہوتی ہے اور اس سے فطرت کے تحفظ کا پیغام ملتا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس تہوار سے ہر ایک کو محول کے تحفظ کا جذبہ حاصل ہوگا آسام کے شہر ڈبروگر میں تحقیق و اخترا کی پہل سے مطالق جی ٹوئنٹی کانفرنس جاری ہے اس کانفرنس میں تجدیدی بائیو معیشت تشکیل دینے کے طور طریقوں پر تبادلے خیال کیا جائے گا تاکہ وسائل کے مناسب استعمال پائے داری اور کارمن کے اخراج میں کمی کو یقینی بنایا جا سکے تحقیق و اخترا کی پہل سے مطالق جی ٹوئنٹی کانفرنس کے صدر نشین ڈکٹر ایس چندر شکر نے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے محکنے کے سیکریٹری بھی ہیں اپنی افتتاہی تقریر میں کہا کہ تجدیدی معیشت اور بائیو معیشت کا باہم مربوط ہونا پائے دار اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے رمضان کا ماہ مبارک آج سے شروع ہو گیا ہے رمضان اسلامی کیلنڈر کا نوہ مہینہ ہے اور ایک مہینے کے روزوں کے بعد اید الفطر منائی جاتی ہے وزیراعظم درندر موطی نے رمضان کا ماہ مبارک شروع ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ایک ٹوئیٹ میں جناب موطی نے امی ظاہر کی ہے کہ اس مقدس مہینے سے معاشرے میں اور زیادہ اتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہوگی سری لنکا نے سرکاری ملکیت والی سات کمپنیوں سے اپنے شیرز واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے سری لنکا کے صدر رانیل وکرمہ سنگے نے کہا کہ سرکار کا کاروبار میں کوئی دخل نہیں ہے انہوں نے سرکاری شعبے کی کمپنیوں سے اپنے شیرز واپس لینے کی بھارت کی مثال دی انہوں نے کہا کہ بہران سے دو چار سری لنکا بحالی اور تیز رفتار ترقی کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور سری لنکا کو چاہیے کہ وہ بھارت کی مثال پر عمل کرے لندن میں جمعیرات کو بھارتی ہائی کمیشن میں توڑ پھوڑ کی سرگرمیوں کے معاملے پر برطانیہ کے دارالعوام میں آواز اٹھائی گئی برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ نے بھارتی سفارتی عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے توڑ پھوڑ کی ان سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا کابینہ کے وزیر نے تجارت کے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ فرانس میں پولیس نے پیریس میں مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے چھوڑے کیونکہ فرانس کے سزر ایمانویل میخوں کے پینچن کے لیے عمر بڑھائے جانے کے منصوبے پر ہزاروں مظاہرین نے ملگھر میں مارچ کیا مکہ بازی میں سرکردہ مکہ باز نکھت ذرنی لولینا بورگوہین سویٹی بورا اور نیتو گنگاز نئی دلی میں منقضہ خواتین کی عالمی مکہ بازی چیمپئنشپ کے فائنل میں داخل ہو گئی ہیں اب ہفتے کو فائنل میں نیتو گنگاز کا مقابلہ دو ہزار بائیس کی ایشیای چیمپئنشپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی منگولیا کی لٹسائی خان الٹان سگس سے ہوگا جبکہ اتوار کو فائنل میں نکھت کا مقابلہ ویعتنام کی دو مرتبہ کی ایشیای چیمپئنشپ نیوگن تھی تیم سے ہوگا لولینا بورگوہین فائنل میں چین کی لی کیان کے ساتھ کھیلیں گی تین بار ایشیای تمغہ جیتنے والی سویٹی کا سامنا فائنل میں آسٹریلیا کی ایم آسیو گرن تری سے ہوگا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر لپسابہ میں آج شورو گل کے دوران مالی بل دو ہزار تئیس کو منظوری دے دی گئی جبکہ راجعصبہ کی کارروائی دو پہل دھائی بجے تک کیلئے ملتوی کر دی گئی خزانے کی وزیر نرملا سیتالمن نے قومی پنشن نظام کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کا اعلان کیا وزیراعظم درد موڈی نے ورنسی نے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا انہوں نے ون ورلڈ ٹی بی سمٹ میں ٹی بی سے پاک سماج کو یقینی بنانے کے بھارت کے عظم کو دہرائیا اور کھیلوں میں نئی دلی میں خواتین کی عالمی مکہ بازی چیمپینشپ کے فائنل میں چار بھارتی مکہ بازوں نے جگہ بنا لی ہے اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا